اسلام علیکم بولے راج پوت میں اب میرے ساتھ جو بولنے کے لیے تیار ہیں جب وہ بولتے ہیں تو بہت ہی کھل کے بولتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے فارور ٹریس کر کے ڈر ہیں آپ سب کو بہت پیارے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی کھل کے بات کرتے ہیں لیکن اتنی کھل کے بات کرتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ یا تو سیلیکٹر کا لفظ بھی نہیں جڑ پاتا ہے کوئی اسسٹنٹ کوچ کا لفظ بھی نہیں جڑ پاتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں لیکن یہ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں اس کو نہیں دینی ہے باقی کسی کو بھی دے دیں گے کوئی اور نہیں تنویر احمد پاکستان کے فارمر ٹیس فاس بولر آل راؤنڈر ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں سالیکم ٹینگو بھائی اسلام نصیب بھائی کیسے کدھر دائے بھائی اتنے عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے وہ بھی زوم پہ نہیں نہیں ٹینگو بھائی آپ کو پتہ ہے زندگی میں سارے اپنی اتنی مصروفیتوں میں فسے ہوئے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہنچنا اس کراچی کے ٹرافک میں اور کھڑو والی سڑک پہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے دو جگہ پہ پہنچنا مشکل ہے لیکن میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں دن با دن جوان ہو رہے ہیں دبا کے تنقید کرنے کے بعد آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار نصیب بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اگر تنقید کرنی اور جس طریقے سے میں کرتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے میرے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ جم مرگ بڑا تگڑا کروں گراؤنڈ میں ٹریننگ کروں اب میں جب گراؤنڈ میں رننگ کرتا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں فل جو دھوپ ہے نا وہ بلکل آسمان پہ ہو اور پورا سر پہ پڑھ رہا ہو جب اتنی سخت ٹریننگ ماحول میں جب میں بھاگتا ہوں تو وہ جب دھوپ لگتی ہے تو اس کے بات آگے جب یہ نورمل سی جب میں بات کرتا ہوں یا کوئی پریشر آتا تو وہ آرام سے میں ہینڈل کر لیتا ہوں کیونکہ سورج کی روشنی جب میں آرام سے ہینڈل کر سکتا ہوں تو یہ پھر کوئی نہیں اس لیے میں پھر درہ ٹریننگ بڑی ٹاف کرتا ہوں تربیر دو کلومیٹر تو بھاگ لے دیں نا ہمارے تو کرکٹر دو کلومیٹر نہیں بھاگ پا رہے اللہ کا شکر اللہ کا لاکھ میں شکر آج بھی میں چھے سے سات کلومیٹر بھاگا ہوں ایک ایک کلومیٹر کچھ وہ جو انفٹ ہو رہے ہیں ان میں بھی ڈلوا دیں اپنا ایک ایک آپ بھلے دو بھاگ لیں ان کے بھاگنا بہت ضروری ہے جو بھاگ نہیں پا رہے ہیں یہ بھی مسائل دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں نصیب بھائی پرابلم یہ ہے ایک تو ہمارے لڑکوں کا فٹنس اتنا اچھا نہیں ہے لیکن میں نے ابھی سنا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو دو کلومیٹر کا دو کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پانچ چکر آتے ہیں گراؤن کے سنا ہے میں نے ساڑھے آٹھ منٹ میں کی ہیں کسی نے کونے نو منٹ میں کی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ سنا اتنا کچھ کرنے کے باوجود سارے سلیکٹرز یہ وہ سب احران ہوئے انہوں نے بھولا نہیں جی یہ تو بہت اچھا ہے آپ آٹھ منٹ پہ آجاؤ مطلب ان کی کوشش ہے کہ لڑکوں کو گراؤ تو بس گراؤن کے اندر گراؤ تو مار دو بجا یہ ہے یہ اتنے اتنے سٹرونگ فٹنس ٹیسٹ لے کے اور ٹیسٹ میچز کے دوران یہ لے کے لڑکوں کو کھلاتے ہیں اسی لیے تو لڑکوں سے نہ باغے جاتا ہے نہ بولنگ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ان کا دماغ پھر چکا ہے ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا یہ پارے نکمے لوگ آگے ہیں ان کو کسی چیز کا کچھ پتا نہیں ہے بھائی فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی لڑکا پانچ دن پورا ہنڈڈ پرسنٹ دے رہا ہے اپنی پوری فیزیکلی فٹنس کے ساتھ وہ دے رہا ہے بیٹنگ بھی کر رہا ہے بولنگ بھی کر رہا ہے ڈائیوے بھی مار رہا ہے چالیس چالیس آور بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو گراؤنڈ کی جو ہم فٹنس مانگتے ہیں جو کرکٹ کی فٹنس ہے اس میں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ یار جو ہم ایک فٹنس لیول مانگ رہے ہیں جو اس کو آگے چل کے فائدہ ہوگا کیا اس میں پورا اترتا ہے یا نہیں اگر نہیں اترتا تو وہ چیز امپروف کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے نہ کہ ہم اس کو دکا دے کے پاکستان ٹیم سے فارغ کر دیں کہ بھائی اس کی تو فٹنس نہیں نہیں ہے آپ کو خود پتا ہے یار نہ سر پیر میں آپ کی بات کو یہ سمجھوں کہ میچ فٹنس ایک علیدہ چیز کا نام ہے اور جو آپ اگر کسی کو ہرکولیس بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بات میں کرتے رہے ہیں پہلے اس کی میچ فٹنس چیک کریں کہ وہ اس پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں بالکل میچ فٹنس ڈیفرنٹ ہے میچ فٹنس یہ ہے دیکھیں اب میری بات سمجھ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے بالنگ کرنی ہے تو دو دو گھنٹے نیٹس پہ کریں اگر آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو دو دو تین تین گھنٹے نیٹس پہ بیٹنگ کریں ایسے ہی ہوتا تو جب آپ اتنی لمسکی بیٹنگ اگر نیٹس پہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ جو تھوڑا بہت آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے ٹریننگ سیشن ہوتا ہے جیم ورک ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ سب یہ چیزیں کرنے کے بعد میں تو فٹنس کے بھی بات نہیں کر رہا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور آپ لمبی لمبی بیٹنگ بھی کر رہے ہیں آپ کو ٹرینپس بھی نہیں پڑ رہے ہیں آپ فٹ بھی ہیں پولنگ بھی لمبی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر جو فٹنس ٹیسٹ ہے جو اتنا ڈراما لگایا وہ اس فٹنس ٹیسٹ کا وہ لینے کی کیا ضرورت ہے لو لیکن ایک آف سیزن میں لو اور اس میں امپروف کرنے کی کوشش کرو میں یہ کہتا ہوں امپروف کرنے کی کوشش کرو گراؤنڈ ٹریننگ پوری اور یہ بہت اچھی بات ہے اس کے بعد فٹنس امپروف کرنے کی کوشش کرو لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے ہی نہیں کیونکہ ایسے سے لوگوں کو ٹرینر بنا دی ہے اکیڈمیز کی اندر ایسے سے لوگوں کو بولنگ پوچھ بنا دی ہے ایسے سے لوگوں کو بیٹنگ پوچھ بنا دی ہے ڈاکٹرز کسی کام کے نہیں بورڈ کے لوگ کسی کام کے نہیں میریڈ ہے نہیں پرچی ٹنڈے ڈرامے بازی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے مطلب پرچیوں کا ٹولا اس کرکٹ بورڈ کے اندر تو کیسے آپ چیزیں ٹھیک کرو گے میری سمجھ سے باہر ہے لیکن میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب وقار یونس آئے تھے پہلے مشیر آئے پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ منٹور بن گئے میں نے کہا وقار بھائی کی موجودگی میں تو کم از کم ٹینگو بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئی جائیں گے کوچ کی ایسی ایس سے کوئی بالنگ کوچ کی ایسی ایس سے لیکن یہ اپرچنیٹی بھی مس ہوگی اچھا مزے کی بات یہ میری آپ اتنے عرصے کے بات بات ہوئی ہے لیکن وقار یونس بھائی آپ رکھے ہوئے ہیں یہ سوال تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ دیکھیں وقار یونس کا تو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ بندہ چھے چھے دفعہ آ چکا کرنا کرانا اس بندے نے کچھ ہے نہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے بے وقوع بنایا وہ پاکستان کرکٹ گورڈ کے چیئرمن کو کیونکہ ان بیچاروں کو تو میرا خلق کرکٹ کتنی سمجھ تو ہے نہیں وہ سیاست میں بھی لگے ہوئے ہیں وہاں بھی ان کا دیان ہے ادھر بھی دیان آکے آکے بیٹھتے ہیں اور دو چار چھے باتیں ان لوگوں کی فضول سی سنتے ہیں وہ سمجھتے شاید یہ کرکٹر رہے ہیں یہ صحیح باتیں کر رہے ہوگے اب یہ وقار رینوس ہو گیا میزمو ہو گیا سکلین ہو گیا شوئی ملک ہو گیا اب یہ لوگوں نے ہی مجھے لگتا بے بھو بنایا اور وہ جو فرادیا ٹورنمنٹ کرا کے بیٹھ کے وہ دومیسٹک کرکٹ کا وہ جو وائٹ بول کا جو نہ کوئی سر نہ پیر پچاس پچاس لاکھ روپے اب مجھے ایک بات بتاؤنا یار پچاس لاکھ روپے وقار یونس کو مل رہا ہے ایک مہینے کا لیول ہے وقار یونس کا پچاس لاکھ روپے شوئی ملک کا پچاس لاکھ روپے مہینے کا لیول ہے مزبا کا لیول ہے وہ تو ہوتے بھی نہیں ہے وہ تو ہوتے بھی نہیں ہے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں پچاس لاکھ روپے بھی لیتے ہیں اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں ابھی انگلینڈ کی ٹیم اناؤنٹ ہو رہی ہے سیلیکٹر امریکہ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں سر میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں اب آپ آسل شفیق کا نام لے لو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اب سارے نام میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پچاس لاکھ روپے دیتے ہیں نا تو وہ صبح سے لے کر رات تک اس کو کرکٹ بورڈ میں ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو پچاس لاکھ روپے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو پچاس لاکھ روپے ان کے ٹورنمنٹ ختم ہوا وہ وقع کمنٹری میں لگ جائے گا مزبا امریکہ چلا جائے گا ٹی وی پہ آ جائے گا اب آپ یہ دیکھو کہ سرفراز کا حال چیک کرو وہ منٹور بھی ہے پچاس لاکھ بھی لے رہے ہیں اور اس میٹنگ میں ٹولے کی میٹنگ میں بیٹھا جا کے جو پچاس لڑکوں لوگوں کا ٹولا تھا جو پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ ٹیم اناؤنس نہیں کر رہے تھے وہ پلان بنا رہے تھے کہ بھائی کی چیئرمنٹ صاحب آپ آؤ ہمارے میں تو تپڑ نہیں ہے کہ ہم بابر آزم کو کس طریقے سے ٹیم سے پارک کرے بھائی آپ ہی ہماری آگے ہیلپ برو اس ٹولے پہ بیٹھا ہوئے سرپراز اور اس میٹنگ میں حصے ہی اس کو فارق کر دیئے کہ بھائی جن آپ کا نام نہیں ہے ٹیسٹ ٹرکٹ کے اندر حال چیک پرو اس ٹرکٹ بورڈ تھا ناصر حسین ہو گیا آتھرٹن ہو گیا کیمن پیٹرسن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مائیکل بون ہو گیا سارے دیویڈ لاو ایڈی وہ سب بول رہے ہیں ہمارے پر انڈیا کے لوگ ہو گئے وہ ایسی بینڈ بجا رہے ہیں نا آپ کی ٹھیک ہے میں ان کو بالکل غلط نہیں بولوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر بابر کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے وہ طبیعت سے آپ کی بینڈ بجا رہے ہیں ناصر حسین نے کیا کچھ ہی نہیں بول دیا یار کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس ملک کا کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے کسی بھی سیوئر لڑکے کی یہاں پہ کیونکہ جو کرکٹ بورڈ کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے میں تو نہیں مان سکتا بھائی اگر سال کے اندر چھے چھے چیئرمن اور جب چیئرمن آتے اور ایسا ریلو کٹا لگا ہوا ہے ڈرامے بازی ہے تو آں میں آں مطلب اس طرح نوکرییں مل رہی ہیں اور روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا یار میری گال سن تیرے کو نوکری نہیں ہے نہیں آجا یار کرکٹ بورڈ میں آجا ٹھیک ہے ہم کہتے تھے کہ پاکستان ٹیم کو نا کیپے جنرل سٹور سے ملتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہاں تو کرکٹ بورڈ کو بھی جنرل سٹور سے مل رہی ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں ہو سکتا شاید میں غلط ہوئی قسم سے زکا شرف کا دور اور یہ جو ابھی کرکٹ بورڈ ہے ان دونوں دور سے اچھا نجم سیٹی کا دور میں آپ کو سچ بات بتاؤں کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے دور میں یہ ریلو کٹا نہیں چکر تھا کوئی بھی تو بھی آجا میں بھی آجا اس کو بھی لیا دوستی آرہی ہے فلانا یہ ڈرامے بازگیاں نہیں تھی ان کے دور میں ان کے دور میں پھر بھی ایک چیزیں ایک سٹیبل ہوئی بھی ایک چیز نظر آتی تھی ٹھیک ہے نا تو مجھے تو یہ دوست تو کرکٹ بورڈ زکا شرف یہ والا تو سمجھ ہی نہیں آرہا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور جو کرکٹرز گسرے میں بیچ میں وہ تو دبا کے اپنے فائدے لیے جا رہے ہیں دبا کے فائدے لیے جا رہے ہیں نہیں تنویر بھائی معاملہ پتہ ایک ہے معاملہ یہ کہ ان سے کچھ سمل تو راہ نہیں ہے آپ بچارے آپ نے جیسے بات کہی کہ آج وہ کھڑے ہوئے تھے جب چین کے وزیر آزم آئے تھے تو ان کا وہاں بھی پہنچنا ضروری تھا پھر اس کے بعد جو ایک ہفتے کی ایس او ایس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو ظیر وزیر داخلہ ہیں ان کو سارے انتظامات دیکھنے میری اپنی ذاتی رائے میں تو یہ جو جب سٹیڈیم بن جائیں گے بارہ کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا تو شاید اس کے بعد یہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن میرا جو اصل سوال ہے وہ یہ تنویر بھائی کہ یہ جو کبھی امپائر لے کے آ رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ وہ جو مالیشیا ہے ملنگ وہ بہت ہی ظاہر ہے بہت کمپیٹنٹ آدمی اپنے شعبے کا وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یار فٹنس تو ملنگ بتائے گا اور تو کوئی بتائیں نہیں سکتا ہے یہاں پہ فٹنس عجیب چیز زین میں آ سکتی ہے لیکن یہ جو آقب جعوید کو لے کر رہی اور ایسا لگ رہے کہ آنے والے وقت میں جیسے ایک وقت میں حفیظ کو دیا تھا پاکستان کرکٹ مزبہ کو دیتی یا اس کے بعد وہاں ریاض کو ملی تھی اسی طریقے کی ایتھارٹی وہ ہوں گے مجھے صرف یہ بتائی گا دو بہت امپورٹنٹ سوال ہیں ایک یہ کتنا بڑا کانفلیکٹ آف انٹریس دکھائی دیتا ہے آپ کو دیکھیں نا مہین خان کو لے کر آئے آپ یا محمد اکرم کو لے کر آئے آپ یا ابھی جو آپ آقب کو لے کر آئے ہیں یہ کی فگر ہیں اپنی اپنی فرنچائز کے کی فگر ہیں اگر آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں تو کتنا بڑا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ آپ کو لگتا ہے یہاں پر اور نمبر ٹو آقب جعوید نے جس طریقے سے وقار یونس اور دیگر لوگوں کے خلاف الزامات دیئے تھے میں صرف وقار کی بات کر لیتا ہوں انہوں نے بیانات دیئے تھے جسٹس کا یوم انکوائری میں تو اس کے بعد کیا کھچڑی پکنے جائے گی وقار یونس کیا قبول کر لیں گے آقب جعوید کو دیکھیں نصیب بھئی آپ خود اتنا عرصہ اس فلیلڈ کے اندر رہے ہیں مجھے دس سال ہوگے اس فلیلڈ میں نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پہ کوئی کسی پہ بھی الزامات لگا دیں کوئی کسی پہ بھی بات کریں جہاں پیسے کی بات آتی سب اکٹی ہو جائے جہاں پیسہ ملنے کی بات آتی سب اکٹی ہو جائے چاہے آپ کیا بات ہے شاندار چاہے آپ ٹی وی چینلز بھی بات کر رہے یہ تو آپ نورولز ہی بات کر رہے یار اتنے بڑے بڑے الزامات لگے اور سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہم نے جو ہے وہ نظر آئے تو یہاں پہ میں نے ایک چیز فیل کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چکر ہی نہیں ہے آپ دیکھیں سارے کرپیٹرز ایک دوسرے کے خلاف بولتے وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پورڈ میں یا کسی ٹی وی چینل پہ یہ سب کئی جو ہے وہ نظر آتے دیکھیں میرا میرا آکے بھائی سے اختلاف یہ ہے بھی کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آکے بھائی نے ایک ٹائم دی ہے پچیس سال بیس سال ایک کوچنگ میں ٹائم دی ہے ابھی آپ ریسلٹی سلنکر کی ٹیم سے آپ کوچنگ کرتے ہیں مجھے نہیں بلکل اچھا لگا کہ انہوں نے سیلیکشن کمیٹی میں آگئے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے کیا ڈیل ہوئی ہے ان سے کیا بات ہوئی ہے ان سے کیا بولا گیا ہے کہ بھائی آپ سیلیکشن کمیٹی میں آئے آپ یہ سب کچھ آکے کریں لیکن مجھے نہیں سمجھ جائی اس کے بعد آپ علیم دار کی بات کریں یار خدا کا نام لو مطلب آپ نے بیڑا غرق کر دی ہے پاکستان کرکٹ گئے مطلب علیم دار آکے اب دنیا مزاک اڑا دی ہے کہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی میں ایک امپائر کو ڈال دی ہے بھائی ٹھیک ہے ہمارا نام تھا ہمارے لیے بڑا فخر کی بات ہے بھائی بڑا نام اس بندے نے دیا ہے امپائرنگ میں پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن کیا مطلب اب آپ کی امپائرنگ ختم آپ سکرینز میں آنا ختم آپ کو لوگوں نے دیکھنا ختم تو کیا آپ آگئے یہاں پہ آپ خود آگئے یہاں پہ کہ جی اب میں کرکٹ بورڈ میں آجو یار آپ کا کام نہیں اگر فرس کلاس کی بات ہوتی ہے تو فرس کلاس کرکٹوں کی کچھ بھی نہیں اس سے اچھا تو آپ پورے پاکستان میں سو سو ڈیٹر سو میکس فرس کلاس کھیلے ہوئے پلئیر پڑے نہیں آپ ان میں سے کسی کو سیلیکٹر بنا دیتے وہ چیما ڈیٹا لے کے بیٹھا بھائی کون سا ڈیٹا ڈیٹا سے پلئیر بنتے ہیں ویب ریچرڈ ڈیٹا سے نہیں بنا بھائی وسیم اکرم ڈیٹا سے نہیں بنا عمران خان ڈیٹا سے نہیں بنا ٹھیک ہے یہ یہ تنویر بھائی تنویر بھائی دنیا میں ساری سیلیکشن کمیٹی ڈیٹا لے کے خود فیصلہ کرتی ہیں یہاں تو جو ڈیٹا دیتا ہے وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوتا ہے مقصد ہے کہ آوے کا آوہ بگڑا ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں ڈیٹا ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے یہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے آپ اس سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے بھائی کس پلیئر کی کیا ہے کون کدھر کھیلتا ہے کون کھئی نہیں کھیلتا ہے کس کی کون پکا ہے اس سائیڈ پر کون نہیں ہے کون رنس کانس زیادہ بناتا ہے کون سا بولر کیا ہے کون سا کیا نہیں ہے کتنی عور کرتا ہے نہیں اسے کرتا ہے آؤٹ کرتا ہے پرانے سے جو بھی ہے یہ سب آپ اس سے کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو اٹھا کے سیلیکشن کمیٹی لے دیں تو ان چیزوں سے جو سب پتا چلتا نا کوئی نو کوئی ایسے پاورفل لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ آتے ہیں کوئی نو کوئی ایسے پاورفل فرنچائزز میں ہیں جن کی سپورٹ میں آپ آتے ہیں میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پی ایسل بربادی ہے اور دوسری بات یہ آپ نے جو ابھی شروع پر بات دیتی آقیب جاوید دیکھیں میں تو اس بندے کو منتا ہی نہیں سیلیکٹر یا کسی جگہ پر اس کو رکھنا چاہتا چاہے کسی کا چاہے کوئی پی ایسل میں ہو چاہے کوئی ٹومیسٹک کی ٹیم کا ہیڈ گوچ ہو میں ایسے لوگوں کو سیلیکٹر لاؤ ہی نا جو کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ ہوں اور وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہ تو فیوری کرے گا اپنے لوگوں کو اب مجھے نہیں پتا مجھے نہیں سنیں مجھے نہیں پتا یہ میرا اپنا ایکسکس ہے اگر آقیب جاوید رہ گئے مجھے نہیں پتا ایک دو پلئیر میری نظر میں ہیں ہو سکتا ہے شاید لاہور کلندر کے وہ پلئیر ٹیم کے اندر آ جائے ہیگر نا تو مطلب یہ چیزیں دیریکٹ لوگوں کی میری یا لوگوں کے دماغوں میں جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے اب اس کے بعد ایک آج جگہ آقیب بھائی نے بابر آزم کے بارے میں بولا کہ یار یہی پی ایس ایل میں شاید آپ کو یاد ہو اس کو آؤٹ مت کرو لاہور کلندر اقلاب اس کو آؤٹ مت کرو ہم وہ ہو جائیں گے مطلب رند نہیں بنیں گے تو جب یہ چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں پھر وہی بندہ سیلیکٹر آتا ہے نا تو پھر سٹریٹ اوے جاتا ہے کہ یار یہی بندہ ہے اسی نے فارغ کروا ہے تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایسے کام مت کریں کہ یار بندے کا دھیان جو ہے پھر غلط طرف جائے آپ لوگ خود سوالات چھوڑ کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد باقی جو سیلیکشن کمیٹی مجھے ایک بات یہ جو پچاس لوگوں کا ٹولہ بنا بیٹھا باتا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیسٹ میچ کیلئے ٹیم اناؤنس کر رہے تھے یہ ٹیسٹ میچ کیلئے نہیں کر رہے تھے یہ بابر آزم کو پلاننگ کر رہے تھے کہ فارغ کریں کسی طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ کسی سے ہو نہیں رہا تھا جیسن گلیسپی کہتا تھا مجھے بابر چاہیے شان مسود کہتا تھا مجھے بابر چاہیے باقی سیلیکشن کمیٹی میں باقیوں میں احمد نہیں تھی جب مجھے بات بات یہ منٹوروں کا کیا کام ہے وہاں پر منٹور کے سیلیکٹر بنے ہوئے ان کا کیا کام ہے آپ مطلب جو لوگ جن کا نہ کوئی سر نہ پیر آپ ان سے بابر آزم کا فیوچر تیہ کروارے کہ یار اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے چلے بے کارتوسوں سے آپ فیوچر تیہ کروارے یا یار مزار پر آپ نے بہت اچھی باتیں گئیں دیکھیں آپ نے چیما کی بات کی دیکھیں چیما ہمارے سیلیکٹرز کی اس لیے مجبوری ہے کہ یہ گراؤن تو جاتے نہیں ہیں انہیں پتا تو ہے نہیں کہ کس کا کیا ٹیلنٹ ہے وہ چیما سے جو ڈیٹا لیں گے تو اسی پہ بات کریں گے یا تو گراؤن جائیں جا کے دیکھیں سیلیکٹرز کتنے سیلیکٹرز ہیں ان میں سے جو آپ نے لگائے میں جو گراؤن جا کے دیکھتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے ان کی مرضی نہیں ہے چیما کو بٹھانا میرے خیال ہے اور پھر جو سورس تو پھر آپ کو بتائے جو آپ نے بات کی وہ سورس ہوئی تو چیما نے آنا ہے دیکھیں گراؤن میں جانے کے لیے نیند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے فریش ہوں گے تو آپ جا کے دیکھیں گے نا سب کچھ اگر جب آپ فریش ہی نہیں ہوں گے تو کیسے دیکھیں گے یا تو آپ ایسے یا تو آپ ایسے لوگ لے کے جائے نا جو کیا بولتے ہیں جو پروپر کرکٹ کی طرف دیان ہو انرجی ہو انرجی ہو صبح جلدی اٹھتے ہو جائیں سیدھا گراؤنڈ جائیں جا کے پورا دس بجے سے لے کر آپ کی بات پوری پوری سمجھ رہا ہوں میں مجھے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے صبح دس بجے جائیں جا کے پانچ بجے جو ہے وہ میچ دیکھیں میرا مکہنے کا مقصد نہیں ہے دیکھیں بات سنیں رات میں جلدی سوئیں ہیں دیر سے سوئیں وہ میرا مطلب نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسے لوگوں کو آپ بنائیں جو گراؤنڈ میں ٹائم پر پہنچے ہیں بھائی مجھے ایک بات بتائیں آپ کو صبح دس بجے میں سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ مثال کے طور پر رات کیا کہتے ہیں اس کو دوپیر کو ایک بجے اگر آپ پہنچ رہے ہیں وہ جو دو گھنٹے کا سپیل تھا وہ کون دیکھے گا اس کو کون دیکھے گا کون دیکھے گا اس کو کوئی ہے آپ پورا دن دیں جا کے کہ بھائی وہ کس کنڈیشن میں کھیلاتا رن تو آسان کنڈیشن میں اور پھر سب سے بڑی چیز ٹینگو بھائی آپ کی تو ایکزامپل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی دبائی میں میں وہاں دبائی میں میں موجود تھا اور جو یہ فٹنس ٹیسٹ کا بہانے جس کو نہیں رکھنا اس کو انفٹ کرنے کا پورا موقع بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا فٹنس ٹیسٹ بہانہ بنا لیا ہے کہ جس کو نہیں رکھنا آٹومیٹیکلی اس کو اتنا دھوڑا دو یعنی یہ تو انفٹ ہو گیا بھائی اور یہ فٹنس کے بہانے میں یہ ضرور چیک ان بیلنس ہونی چاہیے کہ بھائی فٹنس کے آڑ میں من پسند لوگ اندر آ رہے ہیں اور جو نہیں پسند ہیں وہ فٹنس کی آڑ میں بھاٹ تو نہیں جا رہے ہیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے لیکن آقیب جعوید کو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پیسو کی بات کی تو دیکھیں نا بابر آزم بھی قبول کر لیں گے آقیب جعوید کو اگر پیسو کی بات ہے تو وہ کون سا انکار کریں گے نہیں میں آپ کی بات سمجھا نہیں جو میں نے بولا تھا کہ پیسے ہوں تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ آقیب جعوید وکار سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اگر آقیب نے جو کچھ بھی بابر کے بارے میں بولا تو بابر جتنے پیسے لیتے ہیں آقیب کو جتنے پیسے مل رہے ہوں گے تو یہاں بھی گڑ جوڑ ہو جائے گا اس میں کیا پرابلم ہے نہیں نہیں میں نے آقیب بھائی اور بابر کی بارے میں اس بارے میں بات نہیں کی میں نے بابر میں نے آقیب بھائی کی یہ بات کی کہ ان کو سیلیکشن کمیٹی میں نہیں آنا چاہیے وہ بولنگ کوچ بہتر رہتے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ میں نے یہ بات کی کیونکہ وہ میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ کوچ وہ کوچ زیادہ بہتر ہے اگر وہ بولنگ کوچ آتے وہ زیادہ بہتر تھا اگر وہ ہیڈ کوچ بننا چاہتے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے کوچنگ کر رہے میرا کہنے کا مقصد ان کو وہاں آنا چاہیے تھا یہاں آتی اپنا ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہیے میرا کہنے کا مقصد یہ بابر عظم کو سائی ڈروپ کی ہے سرفراز بابر شاہین نسیم شاہ دیکھیں جہاں تک سرفراز کی بات ہے وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بلا وجہ ٹیم کے اندر تھا کیونکہ اس کو کھلا تو رہے نہیں تھے وہ اپنی مجلیل سمجھ آتی کہ اس کو اپنی رسپیکٹ کی فکر ہے یا نہیں ہے مطلب چیمپین ٹروفی ایک بندے نے جتوائی ہوئی اس کے بعد جو اس کے ساتھ حال ہوا اب وہ اسے پانی بلا رہا تھا بس ہی کام رہ گیا تھا بھائی آپ کے ساتھ اگر اتنا کچھ چھو رہا آپ کو سگنل بھی دے دیا ہے کہ منٹور بن جاؤ یہ کر دو اس کے بعد بھی آپ مطلب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب آپ کے ساتھ جو ہوا میٹنگ سے آپ کو فارق کرا دی کہ بھائی آپ ٹیسٹ ٹیم میں نہیں ہیں ٹھیکے تو آپ سرفراز کو خود سوچنا 37, 38 کا ہو گیا ہے اب یہ ایج میں کیپنگ کرنا بیٹنگ کرنا اتنا سان کام نہیں ہوتا دیکھیں بابر آزم کے ساتھ جو ہوا وہ تو کوئی نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پلیئر کو ریسٹ نہیں کروانا چاہیے بلکل کروانا چاہیے لیکن یہ طریقے کار صحیح ہو تھا یہ ہینڈلنگ صحیح نہیں تھی آپ کے کرکٹ بورڈ نے جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا وہ بہت غلط کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اس کو ریسٹ کروانا تو آپ کو بنگلہ دیش کی سیریز کی سیریز میں ریسٹ کروانا چاہیے تھا لیکن کوئی ایسے لوگ ہی نہیں ہے جو اس سے بیٹھ کے بات کر سکے نہ وہ کسی کی سنیں آپ کے پاس کوئی ایسے کیپیبل لوگ ہونے چاہیے جو بیٹھیں اس کو سمجھائیں وہ ان کی باتوں میں آئے آیا ٹھیک ہے اب آپ ایسے لوگ اس کو سامنے بٹھا دیتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے چل بے چل تُو نے جو اپنے ٹائم پہ کام کیا مجھے پتا ہے تُو کیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا سنے گا کسی کی بات صحیح ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ادارے میں دو قسم کے ایمپلوئیز ہوتے ہیں ایک نارمل ایمپلوئی ہوتا ہے جو آتا ہے کام کر کے چلا جاتا ہے دوسرا ایمپلوئی وہ ہوتا ہے جو آتا ہے پورا ٹائم دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کھڑی بھی ہوتی ہے دو مختلف لوگ ہیں اب دونوں کے ساتھ آپ کا ٹیکل کرنے کا ہینڈلنگ کرنے کا طریقے کا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ جو نارمل اگر آپ اس کو نوکری سے نکال دیں گے تو اس کو اپنی ذاتی طور پر نقصان ہو جائے گا اس کی جواب بھی لیکن کمپنی کو کچھ نہیں ہوگا لیکن جس کو آپ جس سے کمپنی کو فائدہ ہو رہا اس کو آپ بھڑا مار کے نکال دیں گے تو آپ کھنٹوں کے اندر آپ کی کمپنی نیچے گر جائے لیکن تو یہ طریقے کار ہوتا ہے ہر چیز دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے نسیم بھائی جتنے بھی بڑے پلیر ہیں نا ان کو آپ اتنی آسانی سے نکالتے نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کرکٹر وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے پورا پوری پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پورا ملک اس کی وجہ سے برینڈ بن جاتا ہے بھائی وہ برینڈ ہوتا ہے برینڈ ہوتا ہے وہ ٹیم کا میں آپ کو شرق کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ بٹھاؤ بابر آزم کو ایک سال ٹیم سے باہر میں دیکھتا ہوں کتنے سپونسر آتے ہیں آپ کے پاس آپ کی ٹیم بیسی نیچے لگی بھی ہے اس کے پاس ایک کلیر ہے جس کی وعی سے سپونسر آپ کو ملتے ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ جو فراڈیا ٹورنمنٹ ہوا ہے یہ فیصل آباد میں پچاس عور کا اس پہ آپ نے دیکھا بابر آزم جس میچ میں ہوتے تھے لوگ آتے تھے بابر جیسے ہی آؤٹ ہوتا تھا لوگ چلے جاتے تھے بھائی میڈیا آپ کا چل رہا ہے بابر آزم کے پر سیدھی بات ہے بھائی آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل جتنے بھی لوگ ہیں یوٹیوب چینل ہو گئے ٹیوٹر اکاؤنٹس ہو گئے فیس بک ہو گئے اچھی بات کریں یا بری بات کریں کسی کا بابر آزم کے بغیر ویڈیو پنتی نہیں ہے تو کیا ہے یہ پھر تو کیا ہے آپ کسی اور پہ بنا لو آپ کے ویوز ہی نہیں آئیں گے برینڈ ہے وہ برینڈ وہی ہے برینڈ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بابر آزم کی باتیں ہو لیے بھائی آپ کی مجبوری ہے آپ نے اس کی بات کرنی ہی کرنی ہے اس کو ٹیم سے ڈروپ کرنے کے لیے لوگ ویڈ کر رہے تھے لوگ پوٹس کر رہے تھے لوگ یوٹیوب پہ بات کر رہے تھے کیا بنے گا کیا ہوگا کب آئے گا نیوز کب آئے گی ٹیم کب آن آس ہوگی بابر ان ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو جب وہ ڈروپ بھی ہو گیا اس کے بعد پھر بھی ویڈیوز میں بات ہو رہی ہے تو سر وہ برینڈ ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے بھائی اس کی دنیا بات کرتی ہے تو جب اس لیول پہ ایک بندہ چلا جائے نا تو آپ اس کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں کرو گے تو پھر دنیا سے آپ کو گالییں بڑھنی ہے جس طرح بھی بڑھ رہے ہیں دنیا میں ماضی میں بہت سارے ایسے نام جو برینڈ من گئے تھے ٹیم کے انہیں ٹیم سے ڈروپ نہیں کیا جا سکتا تھا بڑی بڑے جو کمپنیز تھی وہ ان کے پیچھے آکے کھڑی ہو جاتی تھی کہ بھائی اس کو شامل کرے ورنہ ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح ہاں تو وہ کمپنی ڈروپ نہیں ہونے دیتی تھی انفورچنٹلی یار بابر کی پرفارمنس کا گراف بہت نیچے آیا اس کی ریزن کیا لگتے ہیں اتنا تو برا نہیں تھا یار کہ آپ نے کیا اس کے دماغ پہ کون سے ہتوڑے مارے ہیں یا اس نے قوم کی دماغ پہ ہتوڑے مارے کیا کرا کیا ہے ایسا ہوا کیا ہے بابر کے ساتھ اور جو اتنا ڈیکلائن ہوئے پاکستان کرکٹ کا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تنبیر بھائی میں آج اٹھائیس سال ہو گئے چینللزم میں اس سے پہلے بھی سنا کرتے تھے لیکن جو ہماری پہلی ٹیم بنی دی بلکل نئی ٹیم تھی وہ بھی شاید اس ٹیم سے بہت اوپر ہوگی بہت اوپر ہوگی اس نے تو پہلے ٹور میں انڈیا کو ہرا دیا تھا انگلینڈ کو ہرا دیا تھا پہلے ٹور میں اس ٹیم سے تو اپنے ملک میں آل رہے ہیں آپ لائن لگی ہوئی آپ کے ملک میں آپ کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا پچھ کیسی بنائیں ٹیم کیسی کھلائیں یہ تھنگ ٹینک کر کے آرہا ہے بھائی دیکھیں بات سنے آپ نے یہ جو بات یہ نا کہ بابر آزم کی پرفارمس دیکھیں بابر آزم کی پرفارمس تب خراب ہونا شروع ہوئی جب تک وہ کپتان تھا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ دوستی آرہی ہے دوستی آرہی کھلائی جا رہا ہے ٹھیک ہے پرباد کر دی ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں جی بابر نے کرکٹ تباہ کیے ساری کرکٹ بورڈ کا کوئی قصور نہیں ہے چھے چیئرمنٹ چیئرز ہو رہے سنیکٹر چینج ہو رہے کوچ چینج ہو رہے یہ بھی بابر آزم کروارا ہے دیکھیں دوسری بات یہ اس ٹھیک تک تو اس کی پرفارمس بہت اچھی تھی دیکھیں آپ لوگوں نے منٹلی پری پلانڈ ڈسٹرپ کیا میں شاید آپ کو یاد ہوں میں پہلے دن سے بول رہا ہوں اس کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے اس کا ایجنڈا شروع ہو رہا ہے ہوا ہے اور اس کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد اس کی بیٹنگیں پیچھے بھی پڑ جائیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا سے بات نہیں کرتا یہ میڈیا کو غاس نہیں ڈالتا جس کی وجہ سے میڈیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ تو نہ بولیں جس طریقے سے سوشل میڈیا پوری کمپین چلتی ہے سایا کارپوریشن تنویر بھائی آپ یہ نہ سمجھائیں تنویر بھائی یہ نہ کمت کمی بچے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر بھی جو بابا رازم نے جس انداز سے کیا سوچنا بھی بنا ہے چار پانچ لوگوں کا گروپ بنا لیا اسی گروپ نے اسے ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھے گا یہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری رہی ہے اچھا سب کو چھوڑیں مجھے ایک بات بتا رہے بابا رازم نے بولا ہے سوچنا نہیں بنا یار پورا پورا گروپ ہوگا بابا کے لیے تو بولا تھا اور کس کے لیے بولا تھا بابا تھوڑی بولے گا مجھے بتائیں بابا نے تو نہیں بولا یا بابا اپنے موہ سے تو نہیں بولتا مجھے کینگ بولا کرو یہ تو لوگوں کی محبت تھی جس کی لوگوں نے بولا اتنے عرصے پا پلیر آیا وہ اتنے رنس کیے جا رہا ہے تو آج کل تو گھنٹے کا کنگ چل رہے نہیں یہ تو کنگ ہے نا یہ تو کنگ پھر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا بعد یہ ہے کہ جب آپ ڈسٹرپ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے جب کپتانی لے لی تھی بابا رازم سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کپتانی جب آپ نے لی تھی اس ٹام بھی لینے کا طریقہ کا صحیح نہیں تھا کیونکہ میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر نجم سیٹی صاحب ہوتے نا اور یہ سارے مسئلے ہوتے یہ کبھی بھی اس قسم کے صورتحال نہیں ہوتی وہ بڑا طریقے سے ہینڈل کرتے اس چیز کو گروپ کو توڑنے کے لیے تو نجم سیٹی صاحب نے بنگلہ دیش کی وہ اغوانستان کی سیریز سے سب کو ڈراب کر دیا تھا شاداب کپتان بننے گئے تھے یہی گروپنگ ختم کرنے کے لیے تو کیا تھا دیکھیں اگر گروپنگ ختم کرنے کے لیے کیا تھا تو کون سا اس میں بابر آزم کی بیزتی ہو گئی تھی یا کوئی ایسی چیزیں ہو گئی تھی میرا صرف کہنے کا مطلب ہے پلیئرز کو ٹیکل کرنا ایک طریقے کار ہوتا اس کے بعد آپ نے کپتانی لی پھر آپ نے اس کو بولا جی صرف ٹیسٹ کی کپتانی کرو دونوں فورمیٹ کی کپتانی نہ لو پھر اس نے گھر جاگے ریزائن کر دی یا ٹوئٹ کر دی پھر اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کپتان بنا دی پھر لے لی گئی پھر شاہین کے ساتھ آپ نے گیم کیا اس کو منٹلی ڈسٹرپ کیا پھر کہتے جی گروپنگ ہے دونوں میں لڑائیاں ہیں یہ ہیں سوشل میڈیا میں میلز پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہم اپنے لوگوں کی برائیاں کرتے تو پھر انڈیا کے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں وہ اور دبا کے سوشل میڈیا میں اتنا پاڑ کھڑا ہو جاتا کہ یار بابر یوں بابر یوں بابر یوں بابر یوں تو سر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی منٹلی ڈسٹرپ ہوا ہوگا کہ یار میرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے نا تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں یارے آپ بابر کی باتیں کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ٹیم کیا کر رہی ہے آپ اٹھا کے تو دیکھیں بابر کی اپنی پرفارمنس کیا تھی ایشیا کپ سے سٹارٹ کریں آپ ایشیا کپ انڈیا میں ورلڈ کپ دین آپ آئرلینڈ سے ہار جاتے ہیں آپ انگلینڈ میں وائٹ واش ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ انڈیا سے ارتالیس گیندے ارتالیس رن ہارٹ وکٹے آپ نہیں بناتے ہیں آپ اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ سے اللہ موقع دیتا ہے تو اس میچ میں بھی آپ کو اللہ دو موقع دیتا ہے وہ میچ دیکھے آ جاتے ہیں اگر ایماریکہ کے اگنس اگر ہارس روہ جو ہے وہ اٹھارہ انیس رن دے دیتا ہے تو اس میں بابر آزم کا قصور ہے وہ تو آپ کا بیسٹ بولر تھا وان ففٹی پہ بول کرنے والا ہے وہ ایک پہلی دفعہ کھیلنے والے لڑکے سے تم جھگے کھا گئے ہو چلو جی وہ بھی ہو گیا اس کے پاس آپ سپر آور دیتے ہیں آمیر کو وہ تو آپ کا بیسٹ بولر ہے جس کو زبردستی ہمارے جو باب ریاض اور دوسرے جو پلیئروں نے جی اس کو فون کر کر کے کر کر کے اس کی ریٹائرم نہ واپس لے کے واپس لے کے آئے ٹھیک ہے یہ بھی ملبہ ڈالا گیا بابر کے اوپر جی بابر ان کو بابر تو ان کو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا وہ بھی ملبہ بابر پہ ڈالا گیا تو بھائی وہ تو سپر سٹار تھا اس نے کیوں سپر آور میں اتنے رنگ دے دی ہے یہ بھی بابر کا قصور ہے شکر کرو وہ کینیڈا کے خلاف بابر نے رنس کر دی ہے وہ چالیس بیالیس پینتالیس پتہ نہیں رنس کی ہے تب جا گیا کینیڈا ہولینڈ اور نیذرلینڈ کے خلاف ہی کر رہے ہیں نیذرلینڈ آئرلینڈ یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ٹھیک ہے نا کینیڈا کے خلاف کر رہے ہیں نیپال کے خلاف کر رہے ہیں زبابے خلاف جس کے خلاف بھی کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ سٹیٹس دیکھ لیں جا کے وہ اتنا بھی گیا گزرانی کے ان کی خلاف کرے میں آپ کی بات میں آپ کو ٹیسٹ کا بتاتا ہوں اس میں نو سوئے چوون ٹیسٹ میں چھ پاکستان میں آٹ ایشیا میں ایک آسٹریلیا میں چوون ٹیسٹ میچوں میں یار آپ کنگ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو سچائی کی بات کر رہے ہیں دو سال کی اس کی کارکردگی بہت خراب ہے میرا آپ سے سوال ہے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال پاپر نے جتنی ویگ یہ بگار تھکیوی ٹیموں کے خلاف رنگ کی ہے نا دو سال تین سال تقریباً وہ رینکنگ میں پہلے نمبر رہے رہے اور ایک فارمیٹ میں نہیں دونوں تینوں فارمیٹ میں رہے مجھے آپ بتا دیں کہ اس ٹائم کوئی پاکستان ٹیم میں ایسا لڑکا ہے جو نیپال اور کینیڈا اور یو اس کے خلاف بھی کر کے تین سال رینکنگ میں پہلے نمبر پر رہ سکتا ہے یہ مجھے بتا دیں تو پھر آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم جس کو کنگ کہتے ہو اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں اس سے بھی میں باقیوں کو چھوڑ دیں کہ وہ بھی نیپال کینیڈا کے خلاف رنگ کرے گا تو ہماری کرکٹ ہے کہاں پہ سار میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ دنیا کا جتنا بڑا پلئر بھی اس ٹیم میں لے کے آ جاؤ یہ تو نیپال کے خلاف رنگ کر رہا وہ یوگانڈا کے خلاف رنگ کرے گا وہ نیپال کے خلاف بھی رنگ نہیں کرے گا بھائی جس ٹیم میں کھیل کے جس ٹیم اب مجھے بات بتائیں جتنا عرصہ بابر آزم کھیلتا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی مانتا ہوں میں آپ کی بات چلے یہ بھی مان لیتا ہوں دوستیاری کرتا رہا نا دوستیاری کھلاتا رہا ٹھیک ہے چلو بابر آزم جتنا عرصہ کھیلتا رہا وہ اپنے دوستیاری کھلاتا رہا بیٹنگ میں اس کے دوست کو یاروں نے کیا کر دیا وہ کتنا رینکنگ میں نمبر پہ آتے رہے پہلے یہ مجھے بتا دیں رزوان اس کے ساتھ جاتھ تھا رزوان آپ سٹریم ایک سو ساٹھ رنگی بنیوی تھی ٹی ٹو انٹی کرکٹ میں دونوں اپننگ نہیں چھوڑتے تھے جو جنوان اوپنر تھے وہ نیچے کھیل رہے تھے دوستیاری میں رزوان تو آتا ہی نہیں ہے دوستیاری میں رزوان آتا ہی نہیں ہے رزوان ہو گیا شاہین افریدی ہو گیا یہ دونوں تو بھائی اپنی پرفارمنس پہ کھیلتے رہے یہ کوئی بابر آزم کی دوستیاری پہ نہیں آتے رہے دوستیاری سوچنا بھی منائے ختم ہو گیا ٹرینڈ وہ دوستیاریاں ختم ہو گئی ٹائنگو بھائی اگوانستان سے جو میچ کھیلیتے ہیں انڈیا میں ورلڈ کپ کا جب بابر نے کہا تھا نا کہ مجھے گراؤن میں اگر کھلاری جان نہیں مار رہے ہوں گے اور آنکھوں میں پانی آیا ہوا تھا تو میں کیا کروں گا تو آپ بات کو سمجھیں یہ نہ کہیں کہ ان کی کوئی دوستی نہیں تھی تین چار لوگ ان کے ٹیم بناتے تھے آپ تین ٹیسٹ سیریز ہو گئی ہیں تین ٹیسٹ سیریز میں بابر آزم دفتانہ کون ہے دفتانہ اب تو بابر آزم نہیں ہے نا نہیں تو میں تو بات کر رہا ہوں کہ بابر آزم کی اپنی پرفارمنس میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس پہ آیوریج چلا گیا تھا تیسٹالیس پہ آگے نہیں نہیں سنیں نا پرفارمنس دیکھیں بینٹ پہ چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آیا بہت برا ہے اٹھارہ ایننگ میں کچھ کرنے کے باوجود بھی پینتالیس کی ایوریج میں ٹکاوے ہو گئی ٹھیک ہے اور منڈے میں چھپن کی ایوریج ہے ٹھیک ہے اور ٹی ٹونٹی پہ تقریباً چالیس یا بیالیس کی اس کی ایوریج ہے یہ بہت ٹھیک تھا سنیں نا بابر آزم تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کچھ نہیں کر رہا تو باقی کیا کر رہے ہیں ہم اسی لیے باہر بار بولتے تھے کہ بھائی آپ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ سی دو بندوں پہ چلتی ہے رزوان اور بابر آزم پہ جب یہ دونوں رنس کرتے ہیں بے شک آپ اس کو سیلفش لے لیں یا کچھ بھی لے لیں میں تو دوسروں کو بھی کہہ دوں کھیلو سیلفش مجھے سیلفش کھیل کے اپنے پرنس کر کے رینکنگ میں تیسر پہلے نمبر پہ آکے مجھے بتا دوں میں جو ہے وہ مان نہیں ہوں گا یہ کہ اب آپ آگے ٹرکٹ دیکھنا چلتی کہ چلی جائے گی یہ بابر آزم دوبارہ آئے گا واپس یار اس پہ ذرا آپ سے اور ڈیٹیل میں بات ہوگی ہے یہ کٹوپک مجھے دماغ کو لگا ہے اور جس طرح اسے آپ اس وقت دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیئے میں آپ پر کورا ایک شو کروں گا ٹینگو بھائی بتائی کیا اس میں ذرا ہمارا ٹائم آلڈیڈی بہت ہوا ہے ایک جاتے جاتے سوال تو بتائیں ابھی آپ بابر کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اتر وہ سنجو سیمسن ایک نیا کھلاڑی آتا ہے وہ جس انداز سے کھیل رہے ہیں دو ست ستانوے انڈیا کر دیتا ہے اس بنگلہ دیش کے خلاف جو ہماری جان کا بخار بن گئے ہمارے خلاف وائٹ واش کر کے چلے گئے تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت دونوں ممالک کی کرکٹ میں کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں نئی ٹیم ان کی ساری دنیا کو دھو رہی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ذرا کچھ چیزیں ضرور سیجیشن دے کے جائے گا پہلے دونوں ٹیموں کا فرق بتائیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں نسیم بھائی وہاں پہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے وہاں پہ جو لڑکا آتا ہے اس کو آپ مجھے ایک بات بتائیں ابھی آپ خود بول رہے ہیں کہ سنجو سیمسن ہو گیا وہ ابیشک جو لیفٹ اینڈڈ پلیر ہے اوپن کھیل رہا ہے ان کا پاراک جو کھیل رہا ہے ان کا واشنگ ایٹر سندر جو کھیل رہا ہے ان کی اور جو نئے لڑکے آئے ہیں رنگ پوسنگ ہو گیا سب مجھے ایک بات بتائیں جو بھی آتا ہے مارتا ہے جو بھی آتا ہے مارتا ہے یہ چیزیں آپ کو شو کرتی ہیں کہ سیلیکٹرز ہو گیا کوچ ہو گیا کپتان ہو گیا ان کی بیکنگ ہے آپ کو انہوں نے بالکل ریلیکس کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو کانفرنس دیا وہاں آپ کھیلو جاتے ہیں آؤٹ ہوتے ہو نہیں ہوتے نہ ہو ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے وہ آپ کو پورے پورے موقع دیں گے جس کی وجہ سے پلیرز کھلا کھیلتا ہے ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا یہی سنجون سمسن آئے نظر آ پاکستان میں پانچ انگ میں کچھ نہیں کریں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد کہاں نظر آتا ہے مولے کے ٹیم میں نظر نہیں آئے گا سمجھ آئیے آپ کو تو بات یہ ہے کہ وہ کانفرنس دے گا اعتماد نہیں دے رہے ہم اپنے پلیئرز کو اعتماد نہیں دے رہے ابھی آپ کے سامنے کی مثال ہے ابھی کامران غلام کھیلے گا کل کا ٹیسٹ میچ ٹھیک ہے کھیلے گا یہ دو انگنگ دو انگنگ کچھ نہ کریں پھر آپ دیکھنا سوشل میڈیا لوگ اس کے پیچھے کتنا پڑ جائیں گے وہاں ایسا نہیں ہیں آپ جس کی آپ کے انگنگ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اس کے لیے اٹھارہ انہیں ہیں اس کے لیے دو انہیں ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو اس کو سپورٹ کروں گا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پریشر ابھی بھی ابھی تک آپ دیکھ لیں لوگ کیا کر رہے میڈیا کے لوگ تنویر بھائی آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہو گیا بہت مزا ہے بڑے عرصے کے بعد آپ سے گفتگو رہی لیکن آپ یہ ٹائم ختم ہو رہے تو اتنا زیادہ پروگرام نہیں لیکن آپ کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں کرنی جو بابا رازم کے آپ اتنے وکیل بنے ہوئے دکھائی دیئے نا اس پر مجھے اور بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی میں آپ سے بلکل بہت ساری چیزوں سے متفق ہوں لیکن اس معاملے پہ بہت زیادہ دفاع دکھائی دیا انہوں نے کیا پرفارم کیا کیا پرفارم نہیں کیا اس پر ہم لوگ بہت تفصیل سے بات کریں گے بولے راج پوت میں اتنے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اگر پسند آجائے تو بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بہت بہت شکریہ جلد پھر ملاقات کریں اللہ نگے پاہ